نزلے کے لیے چاہیے تو ان کو تین بادام اپنے رات میں بھگو دیں صبح کو لے لیں بہت جب زیادہ تیز آتی ہیں تو ایک دکنی میر جس کو پیپر کہتے ہیں ایک وائٹ پیپر آتی ہے جس کو دکنی میر کہتے ہیں سفیت کالی میں اس کو دو دانے اور تین بادام چاپ پکھا لیں اتنا این 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 ایسا ہے بھاپ کا طریقہ کہ آپ پتیلی میں پانی گرم کریے اور تولیہ پوری اوپر سے ایسی ڈھاکے کان بھی ٹھاکے رہے اور آگے سے بھی ٹھاکا رہے تو بھاپ آپ کے یہاں پر بھی کان میں بھی ماتھے پہ بھی سب جگہ سیکھ کرے گی تو جہاں جہاں کے سائنسز آپ کے بلوگ لیں وہ سب پلک جائیں گے جب پلک جائیں گے تو آپ کے رین بھی ہو سکتا ہے آپ ٹیشو رکھ لیجے پوچھتے رہیے اور موں سے بھاپ لیجے اور ناک سے نکھائیں عذاب نمازکار میں مسلم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں The Lider Hindi ہم اس وقت یو پی کی دلہ بریلی میں حکیم خوشید صاحب کے ساتھ ہیں لوگوں میں غلط میں میں نے یہ بھی دیکھی کہ بہت سے لوگ یہ سے ایک دن آبی بتا رہے تھے مجھے کہ لوگ اگر امنیٹی ان کی ٹھیک ہو تو چھینک نہیں آتی یہاں بالکار لیکن بہت سے لوگوں کو یہ غلط قائمی کہہ لیجے یا خوش قائمی کہہ لیجے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چھینک آنا جو ہے صحت کی علامت ہر چیز آنا سال میں ایک بار آنا ہے لیکن ہر وقت آپ چھیکتے رہیں گے تو وہ تو بیماری ہو گئی ایک بار آگئی چلیے آپ اس کو مان لیں لیکن وہ سب ہم لوگ ہیں سائنس تو ہے نہیں وہ تو ایک آدمی نے کلیار تاکہ اس کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ یہ بیمار ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے آنکھیں پھڑک رہی ہیں تو آرے بھائی کچھ پیسہ آئے گا یہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ پیسہ آئے گا تو وہ اصل میں اس کو ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے کہ بھائی ڈائیورٹ کر دیا تاکہ اس کو سوچے نہیں بہت سے لوگ یہاں سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو پہلے بزرگوں کا یہ قائدہ تھا کہ اس کو ٹال دیا کرتا تھے لیکن یہ جو ہے جتنے بھی چھیکی آنا یہ آنا یہ سب میں کیا ہی میوکس ممبرین جو ہماری ناکی ہیں یہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہیں ذرا سی دھول گئی دھوا گیا تو یہ اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چھیکی ہے پھر بند بھی ہونے لگتی ہے انفریمڈ ہو جاتی ہے میکس ممبرین اور پالی بھی ٹھپکتا ہے اور بند بھی رہتی ہے پھر بعد میں خوشبو بدبو آنا بند ہو جاتی ہے بہت سو کو یہ فیرنکس میں اتر جاتا ہے لیرنکس میں تو آواز چیخے آواز بیٹھ گئی گانا گایا آواز بیٹھ گئی تو یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہی ہے کہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آدمی اپنے آپ کو جو اپنے نیشورل چیزیں لے کے اپنی امیونیٹی کو بنایا رکھے اس سے آگے کے لیے بیماریاں کم ہوتی ہیں چھیک کو لے کے بہت سے لوگ تو بہت بہت میں نے دیکھا کہ جگت کرتے دکھائی دیتے ہیں کوئی کچھ سونگتا ہے کوئی کچھ سونگتا ہے اس سے وجہ نہیں آتی ہے تو اس کو یہ بھی جوڑ رکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چھیک آ جائے گی تو درد دور ہو جائے کچھ چھیک کا تعلق ہے ایسا ہے کبھی کبھی سائنسز بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر چھیک آ گئی تو وہ آپ ڈرین کر گئے جب ڈرین کر گئے تو وہ نسٹ جو ہے آپ کی وہ ریلیکس ہو گئی تو کبھی کبھی نزلے سے بہنے سے فائدہ ہوتا ہے سر کے درد میں بھی آنکھوں کے تکلیف میں کوئی لوگوں کے اونچا سننے لگتے ہیں آڈیٹی نرو میں سوژن آ جاتی ہے تو اگر ڈرین آؤٹ ہو گیا تو آڈیٹی نرو بھی کام کرنا سہی کرتی ہیں کان میں اکثر لوگوں کے ہوتا ہے کہ پٹھ ہوا کھل گیا تو ان نزلے کے وجہ سے بنتا سوژن ہٹی پٹھ بولا کھل گیا ان کا تو یہ سب بھی ہیں اور یہ سب ہمارے سائنسز ہی تو ہیں یہ جتے بھی یہ بند ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہماری جتی بھی سنسیٹی وہ ہیں آڈیٹی نرو بھی ہیں یہ ہے یہ سب اسی سے وہ کرتی ہیں اچھا ان کے لئے چھیک آنا بہتر ہے جس طرح کہا ہے ان کو چھیک آ جائے گی تو اور ریلیکس ہو جائیں گے وہ بہت زیادہ لیکن پھٹ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چھیک آنے سے جو ہے وہ صحت کی علامت نہیں صحت کی علامت نہیں وہ الرجی کی علامت ہے کہ آپ کو خوشبو سے آپ کو دھول سے آپ کو دھوئے سے آپ ہی گھر میں کوئی بغہر لگ رہا ہے اس سے وائٹ واش ہوئی تو آپ چھیک رہے ہیں ہر تھنڈا سے گرم میں گیا ہے گرم سے تھنڈے میں گیا ہے تو چھیک رہے ہیں یہ سب ایک الرجی ہے جو کہ موکس ممبرین سے ہوتی ہے ناک کے اندر سے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اس طرح کا کہ ان کے بارے میں یہ جو آپ سب چیزیں پر جا رہے ہیں وہ ان کو رہتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے کیا مشورہ ہوئی ان کے لئے ایک امنیٹی بوسٹ کریں امنیٹی بوسٹ کرنے کے لئے ان کو نزلے کے چاہیے تو ان کو تین بادام اپنے رات میں بھگو دیں صبح کو لے لیں بہت جب زیادہ تیز آتی ہیں تو ایک دکنی میر جو پیپر کہتے ہیں ایک وائٹ پیپر آتی ہے جس کو دکنی میر کہتے ہیں اس کو دو دانے اور تین بادام چاپ کھا لیں اسی وقت ہو جائے گی چھیکے بھی رک جائیں گی درد بھی کم ہو جائے گا سائنل بھی ٹھیک ہو جائیں گے بہت چاہے بادام کے ساتھ دکنی میرے جو اسی وقت کھا لیے اسی وقت چھیکے بند ہو جائیں گے اور بہت سے اسٹیمل لے لیتے ہیں تو یہاں کی جو سجن ہے وہ کر جاتی ہے کہ موسیلی بھاپ ناک سے نکالی تو گلے کو بھی آرام مل جاتا ہے اور اس کو بھی لگ جاتا ہے تو اسے یہ کیا جو بھی آپ کا انفلمیشن بھاپ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے پانی گرم نہیں نہیں ایسا ہے بھاپ کا طریقہ کہ آپ پتیلی میں پانی گرم کریے اور تولیہ پوری اوپر سے ایسی ڈھاکے کے کان بھی ٹھکے رہے اور آگے سے بھی ٹھکا رہے تو بھاپ آپ کے یہاں پر بھی کان میں بھی ماتھے پہ بھی سب جگہ سیکھ کرے گی تو جہاں جہاں کے سائنسز آپ کے بلوگ لیں وہ سب پلک جائیں گے جب پلک جائیں گے تو آپ کے ڈین بھی ہو سکتا ہے آپ ٹیشیو رکھ لیجئے پوچھتے رہیے اور مو سے بھاپ لیجئے اور ناک سے نکالیے مو سے بھاپ لیجئے اور ناک سے نکالیے تو پورا آپ کا جو ٹریک ہے اس کے اندر سکھائی ہو جائے گی اور انفلمیشن ختم ہو جائے گا اسی وقت اور چھیک تو آپ سمجھے لیجئے ہاں پلین ہی اور در خائب ہوئی نہیں چھیک بھی ہے آواز بیٹھ رہی ہے تو جتنے بھی سنگر سے ان کو بھی کہتا ہوں بھائی تم اپنا جتنا بھی ہے فیرنجائیٹیز ہے یا لرنجائیٹیز ہے تم روز اس ٹیم لیتے رو پھر گاؤ بھی کچھ بھی کرو تمہیں کوئی نہیں ہے ورنہ پھر بات کرنے سے پہلے کہ بلکم چپک جاتا ہے ان کا بات کریں گے تو بات کریں گے زیادہ چیخیں گے تو آواز بیٹھنے لگے گی تو یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ان کی لوگوں کو پھر سے اسی طرف لوٹ کے آنا چاہیے کہ جو پیشلی ٹائم سے چلا آ رہا ہے اور وہ ایک کارگر نفس کا بھی ہے کارگر نہیں ہے دیکھئے اس زمانے کے اندر عمرے بھی لمبی ہوا کرتی تھی بیمارییں کہاں ہوتی تھی یہی سب جتنی نیشورل ہماری میڈیسن ہے جن کو نیشورپیتی کہتے ہیں اسی سے آدمی ٹھیک ہوتا تھا اور اتنا زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں بچے نے ایک مال نزلہ ہوا کھا لیا سالوں نزلہ ہی نہیں ہوتا تھا اب تو انٹی بیٹک کھائی ایک دو دن میں صحیح ہوا بچہ پھر ایک مہینہ بعد بیمار پڑ گیا پھر ایک مہینہ بعد پھر بھوکے بند ہو رہی ہیں کھائے نہیں رہے ہیں تو ہم نے امیونیوٹی بوسٹر تو ختم ہی کر دی ہیں اب وہ جنگ فوڈ آ گیا ہے یہ آ گیا ہے وہ اور آدمی کو گراتا چلا جا رہا ہے اب ہم دیکھیں ہم لوگوں کے ابھی جو شاندے جو ہیں وہ کیا ہے سب ہر والی تو ہیں اب وہ کرنے کے بعد لوگوں کو سال سال پر دو دو سال کہتے ہیں ہم تو کوئی نزلہ ہی نہیں ہوتا اب ہم لوگوں نے بہت سو کو بتا رکھا ہے بھئی تم یہ آملہ لے لو تم ترپرہ لے لو یہ لے لو وہ رات میں لیتے ہیں ابھی آپ نے حاکیم خوشی صاحب کو سنا بہت کام کی باتیں بتائی ہیں اور اس ماحول میں تب جب کی لوگوں میں دہشت ہے تمام طرح کی بیماریوں کو لے کر بس تھوڑی سی احتیاط اور ہمیں اس طرف لوٹنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بیچی تمام چیزیں ہیں اور بہت کوئی مہنگی بھی نہیں ہے اگر ہم اس طرح جس طرح سے ابھی سلا دی گئی ہے اپنی زندگی کو اس سلا کے اعتبار سے ڈھالیں گے تو بہت سا فائدہ بھی ہوگا اور جس طرح سے لوگ پریشان ہیں مجھے لگتا ہے ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی ہم سے بات نہیں بہت بہت شکریہ آپ کریں